سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا تردامار وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان باعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ جیو کا مصروف پروگرام سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے پلبل کی سبرے اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگتار تو بھرتے اور کامیاب و کامران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان وقالی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ آدھ کے خدمت ہے سالہ سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش ون این اونلی کیموریڈی پروگرام دی سفیر پاکستان آپ کی جان اور آپ کی آن اور آپ کی پہچان بھی ہے سفیر پاکستان آپ ہی لوگوں نے اس سے سپورٹ کیا ہے آپ ہی کی کاوشوں سے یہ آگے بڑھا ہے اور بنتا ہے اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے سرحہ دینی ہے تو ہم سے رابطے میں رہی ہے اور آپ کے نظر میں کوئی ایسی شخصت ہے جس کو ہم انٹرویو کریں پلیز ضرور ہم سے رابطہ قائم کیجئے ناظرین جہاں جانتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کافی متحرک ہے آج کل امریکہ میں نائن الیون کے بعد اور کچھ ایسے حساس ہوئے ہیں پھر ڈالر ٹرم صاحب آگئے تو انہوں نے کچھ ریشنل پروفائلنگ شروع کی اور مسلمانوں خلاف نے آواز بلند کی اور بہت ہی چیز ہوئے لیکن ہوتا ہے کہ تجربات کی روشنی میں انسان سیکھتا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ اب رائے راست پر آ رہے ہیں اور اچھی چیزیں ہونے والی ہیں پاکستان سے بھی امریکہ کے تعلقات اب بہتوی کی طرف گامزہن ہے کیونکہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کھرے انسان ہیں کھری بات کرتے ہیں اور سٹیٹ فارور بات کرتے ہیں جس طرح ڈالر ٹرس پر رہتے ہیں کہ وہ بھی بیٹے کھرے اور سٹیٹ فارورڈ ہیں تو اب یہ دونوں کا ملاب جاری ہے انشاء اللہ تعالی یہ ضروری ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات اچھے رکھیں بہتر رکھیں مضبوط رکھیں کیونکہ یہ ایک سپر پاور ہے اور یہاں پہ لا تعداد پاکستانی امریکان آباد ہیں ان کا بھی اپنا انٹریسٹ ہے اور پاکستان کو بھی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ مارکٹ چاہیے وہ ہے امریکہ ناظرین آج کی برگام میں ایک سیگمنٹ ہے اپی پیکا امریکان پاکستانی پبلک کمیٹی جس کے روحے روا جنب ڈاکٹر اجاد احمیل صاحب ہیں اور ڈاکٹر اجاد احمیل صاحب ہے کہ وہ ایک نیوکیلئر کارڈیولوجسٹ ہے ایک بہت اچھے سنگر ہیں اور میرے بہت اچھے دھوز بھی ہیں اور یہ بات میں بہتے پراؤڈ سے کہتا ہوں فکر سے کہتا ہوں میرا سر بلند ہے اس لیے کہ میں نے ڈاکٹر اجاد احمیل صاحب کو نیو یار کی کمیٹی سے مطارف کرایا بلکہ پورے امریکہ سے مطارف کرایا اور آج وہ ایک ایسٹ ہیں اور آج ایک وہ فیسلیٹیٹر ہیں آج وہ بہت سے کام کر رہے ہیں مختلف کانگریسمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں مختلف سینڈریٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں مختلف کانسلسمنٹ کے ساتھ اکم کر رہے ہیں اور یوت کو امپاور کر رہے ہیں ومنز کو امپاور کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کنٹیبویشن ہے ڈیالیس میں ان کا چپٹر ہے ہیسٹن میں ہے اہلے میں بھی چپٹر اس کا ملنے ہے اہلے میں بھی ان کا چپٹر ہے اور سین فرانسیسکو میں بھی اور مختلف چیٹر بھی بھی کھولیں گے اور ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے ناظرین اس سال میریٹ ہوتل میں نیو یارک میں ایک نہیتی شانداد تقریب کا انعقاد ہوا جس کے روئے روائر آفکورس ڈاکٹر اجاز احمد ان کی پوری ٹیم تھی اور کریٹیٹوزوں کا میں میسیس بھٹی کو نے بہت محنت کی اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں اور وہاں پہ خوبصورت سادو رنگ کی محفیل بھی سجی جس میں مشہور لیجنڈری فریضہ خانم نے اپنے فنگ کا مظہرہ کیا اور ساتھ میں ڈاکٹر اجاز صاحب نے بھی بہتی ترنم سے گایا سلام ہے آپ کو سر آپ کی ماشاء اللہ آواز بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور آپ پورے استاد لگنے لگیں اور استاد تو آپ ہیں اپنے کام کے بھی دل کا استاد ہے آپ دل کو اچھا کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے استاد ہے آپ کمیونٹی کو یونائٹ کرنے میں تو اجاز صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو تنظین آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جس کو ہمارے لیے ہمارے بیرو چیف جناب جھانگی لودی صاحب نے مرتب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایپی پیک کی یہ رپورٹ ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے KabaFusion is a pharmacist-owned patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home founded by dr. Sohail Masood KabaFusion has seven state-of-the-art pharmacies located across the country visit us at KabaFusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy don't suffer through knee pain shoulder pain back pain or pain from your cancer treatments dr. Koreshi and his staff at arkansas spine and pain are here to give you the relief you've been looking for call today you deserve to get your life back asap at UWR we believe education is a human right united we reach is a global non-profit organization dedicated to providing educational opportunities globally for children who are deprived of this basic right please help empower a generation who will be the job creators of tomorrow support our mission and help create a nation American Pakistan Public Affairs Committee has a major hotel in New York in a 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 new york which is the general doctor Dr. Ajaz Ahmed sir New york in a 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 new york leadership think tank اور حکومتی نماندوں کے ساتھ اپنی community کی understanding اور view point کو بڑھانے میں اہم کردار ادھر کیا ڈاکٹر Ajaz صاحب نے بل کرنٹن کو اپنے گھر پر مدعو کیا فنڈیزن کی جامرکے کی ایک ریت اور ایک ٹرنٹیشن ہے جو بائیڈن سے ملاقات کی لیندے گنام سے ملاقات کی سوزی سے ملاقات کی اور کئی نماندوں کو سپورٹ کیا پورے امریکہ میں میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایپی پیک اس اس لیے میں ایک اہم اور کلی دی کردار ادا کر رہی ہے میرے ایک میں ہونے والی تقریب میں ان کا مین فوکس نوجوان نسل اور خواتین کو انپاورمنٹ کرنا تھا اور جس میں وہ کسی حد تک نہیتی کمیاب رہے آئیے دیکھتے ہیں جھانگی لوڈی کی زبانی یہ اہوار موسیقی 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 وقصد یہ ممتاز میں تجابت سوائے ہمارے کے امتاز بارے کے ساتھ ہیں من خود بارے کیا وقلنید ہے جوازم اجتماعی هذا ہمارے جمسزوں پر آنے تلویر مطابر مطابر کیا ساتھ ساتھ کسی قرآن من خود کیا ساتھ ساتھ تلویران اطلاقات سادس ہمارے جوانس جمعاً مجھے ہیں اور مجھے ہیں جمعاً ہم نے سکتا ہے ہم جمعاً کہ وہاں بحثتا ہے اور ہم نے مجھے ہیں جمعاً مجھے ہیں جمعاً اسلامی حقاً ایسیم 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 مجھے ہیں آمو نمید مجمع امسا فرام شبه بھی ایک باری آنڈا ہے کی باری عملی از باری آنڈا ہے امسانات ، باستانات ، باستانات ، باستانات ، باستانات ویدیواروں نے اپنی باری آنڈا ہے نمیست باری اچھانا ہے سوار ملکم ملکم موسیقی موسیقی This day-long conference, the first of its kind to be hosted within the Pakistan-American community anywhere, was a huge success. We had over 1,000 participants engaging in forums on topics ranging from women's empowerment to issues facing social welfare, civic engagement, Islamophobia, and political participation of youth. This work is noble, but it does not come cheap. It requires time, motivation, blood, sweat, and tears, believe it or not. It also requires resources. APPAC can only go so far on its belief in the ability of the Pakistani-American community. Vision alone, however, does not pay bills. Like any community struggling for civil liberties and human rights, we require resources. who was a congressman in the 1960s and he developed a phrase. He said, think globally, act locally. And that's what this is about. Because when you have the intolerance and hatred coming out of Washington, you have no choice but to make sure that your local representatives are fighting for your community. And what you're asking for isn't even extraordinary. You just want the dignity and the representation that every American deserves. Your community works so hard, you are an embodiment of the American dream. Coming here with nothing, working hard, believing in education, supporting each other's families, and to ask simply that the police, that the government, that your business be treated equally with others. That is a core American promise that you all deserve. But unfortunately in our system, you have to get involved for you to be at the, you know, there's a great phrase that says, if you're not at the table, you're on the menu. And you got to get involved. And you did in my community and it means the world. We just won a big election. And I'm now going to be part of the Senate majority in Albany. And you better believe that there's going to be a pro-Muslim agenda in Albany. So they have been doing some academic excellence, like getting good grades. Like one of the recipients got an award from Donald Trump. So she got an award recognizing that. Some of the recipients have been doing great things for the community, volunteering, setting up certain opportunities. So we're just basically, you know, recognizing these people at the future of us Pakistani Americans. And we wanted to, you know, have a grateful gesture towards them. Well, I'm a senior at Buffalo Seminary. And I hold like multiple leadership positions in my school and the community. I'm vice president of my class. I'm president of Spanish Club. I hold, um, I hold many like leadership positions. I'm entirely grateful for it. I volunteer frequently with local organizations in my hometown, Buffalo, New York. And I'm very grateful to get this award. I think it's excellent. This like gives a door, like, it opens many doors for Pakistani Americans and Pakistanis alike. It's very important that we have it. And it's really nice. Well, I got to know about Avi Patron, one of the persons who recently ran for the district leader in Brooklyn. His name is Kasha Fasan. So he holds this NGO for Pakistani. It's called PACE, Pakistani American League Society. And also I'm currently interning with United Nations headquarters over here in New York City. So I've been involved politically in many political campaigns. And I also indirectly volunteer for human rights and gender equality. That's one of the main reasons why I've been involved with United Nations like for the past two years. Well, I believe that it's one of the very great organizations, AP PAC, that provides a platform to the Pakistani people present in USA, especially in New York City, because I believe it's very important for a country to have a local platform. And, you know, that New York City is a metropolitan city, which has people from all over the world. And honestly, we don't have these sorts of organizations which support the local communities from a particular country. Let's say in this case, it's Pakistan. That means it can give a ground where people from the same country, they can come and unite and show unity. And because I believe there's always a connection from where you come from. And if you're all Pakistanis, I believe you would share more empathy and a sense of care towards each other. So I believe AP PAC provides that platform to the people, specifically to the youth, to find the common opportunities and to be a productive part of the society while utilizing the facilities that are being provided through this platform. First of all, AP PAC stands for American-Pakistani Public Affairs Committee. Thus, we took the youth to this event and took an effort to voice our opinions and our issues in legislative legislation and Congress. So they could understand what the issues are, like Islamophobia, and we discussed what about them. Definitely the hijab is an important factor of Islam and you can tell that lately in politics there's been more women involved and they're hijabi including that. So I feel like they can bring forward laws and protect hijabi women all across the nation. What do you think about the AP PAC? How long do you know about the AP PAC? Well, my uncle, he runs AP PAC, so I never was really involved in it, but recently we joined and I really like it because I'm able to voice myself and be heard. What's your effort for the community of Pakistan? I would just say just be yourself, be genuine, stay true to your values, don't forget who you are. Do you think the education factor is the main stream line and it's the main factor for success for the people of Pakistan? So I came to know over it over this summer. I got an email from Sister Jassia, who I know from a previous organization at UHFNY, and she told me I should go and see if I can send my resume to be like a youth honoree. I came to one of their meetings and I realized that I can become a moderator and help actually go about the event and help people around. So I was like, let's do this. Yeah. What do you think it's a great effort, AP PAC, for the youth and for the people of Pakistan? Oh yeah, it definitely is because the viewers who are watching back in Pakistan, they can see us and the youth kind of going in and talking about like American politics and how to rise in politics and they can be proud of us from there because we're working for the people of Pakistan in a way through American policies and legislatures. First of all, AP PAC did make this youth conference but the members of AP PAC were predominantly leaders. We were all high schoolers, college goers and we all got together and we were like, you know, we really need to meet our fellow peers empowered and make sure that they get politically involved. because when you get politically involved, you can make real change happen. And when people in Pakistan see that in America as immigrants we can do this, they can go out and like know that corruption in Pakistan and any election will never be rigged and they can make real change and make their issues real hurt. AAP PAC का मक्सिण का मकसिण है कि यहां कि अर्टों को बताना कि यहां की अमेरिकन पॉलिटिक्स में कैसे शामिल होएं اور یہاں جو فیسلیٹیز ہیں کیونکہ بہت ساری عورتیں جب پاکستان سے آتی ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ پیرنٹس ٹیچر کانفرنس ہو تیر سکول میں تو اگر جب تک وہ اپنے پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں سکول میں نہیں جائیں گی تو ان کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں کی ایجوکیشن کیسی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی اب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہاں کی کمیونٹی میں انڈال ہوئے اور اس لیے میں جاتی ہوں یہاں پہ کہ میں ایک کمیونٹی سینٹر بناؤں خواتین کے لیے جہاں پہ ہماری امریکن پاکستانی خواتین کو کوئی بھی مسئلہ ہو زبان کا مسئلہ ہو تعلیم کا مسئلہ ہو گھرے لو مسئلہ ہو یہ بات وقت ہزبن کی درت ہو جاتی ہے اور وہ عورتے جوب نہیں کر دی ان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے تو کمیونٹی سینٹر کا میں چاہتی ہوں کہ ایک کمیونٹی سینٹر بنائے جہاں جب زندگی کے کسی بھی مسئلے کو عورت کو پڑے تو وہ وہاں پہ آکے کمیونٹی سینٹر میں رہ سکے جی ناظرین میں ہوں جانگیر لودین نمائندہ سفیر پاکستان آج میں کوئیز نیویاک سے رپورٹ کر رہا ہوں یہاں پر ایپی پیک نے ایک ونڈرفول ایونٹ منقت کیا جس میں پاکستانی امریکن بچوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا اور ان سے ان کی رائے پوچھی کہ پاکستانی امریکن بچے جو ہیں وہ یود جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے ایک سیگمنٹ رکھا گیا جس میں خواتین کو پاکستانی امریکن خواتین کو یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی آگاہی کا علم ہو اور وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا کردار کس طریقے سے ادا کریں جہانگیر لوڈی نمائندہ سفیر پاکستان نیو یاک موسیقا 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 پاکستانی امیلکم اکرونس دنیشن سفیر پاکستان ہر دبار ہر بل آپ کا اپنا سفیر پاکستان جب جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے گلوبل ہو چکا ہے ہم آپ کو لوکل اور گلوبل خبریں دونوں دکھائیں گے اس پروگرام میں یہ آپ کا پروگرام ہے اگر آپ اس میں اشتہار دنا چاہتے ہیں اس کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں انڈرائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے اور آپ کے نظر میں کوئی ایسی شخصت ہے جسے ہم ملاقات کریں بات چیت کریں آپ کو لے کر رہے ہیں پلیٹ فارم پر لے کر رہے ہیں پلیز بی انٹرچ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں ہمارا ای میل دیکھ رہے ہیں پلیز کانٹیکٹ می ناظرینہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لوکل گلوبل میں ہمارے دوسرے نمائندوں نے دور دراز سے کیا کیا چیزیں آپ کے لئے بھیجئے ہیں امریکہ میں سیاسی منظر میں اب تدبیلیاں شروع ہو چکی ہیں کئی دہائیوں کے بعد پاکستانی نزاد سیاسی دھارے میں ایک قدم رکھ چکے ہیں اور عملی طور پر باقیادہ الیکشن جیت کر عہدوں پر فائد ہو رہے ہیں مسلمانوں کی یہ کارڈگردگی اور ہمت اور حوصلہ قابل عدید ہیں دو مسلم خلالتین کا کانگریس بننا اور کانگریس میں شامل ہونا بہت بڑی بات ہے اور کئی لوگوں کا سیٹی میر کہ عہدوں پر فائد ہونا وہ بھی باعث ایسا دفتقار ہے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی موٹی قدورتیں شکوے شکارتوں کو دور کرتے ہوئے امریکہ کے قومی دھارے میں اپنے دورے بادو ازمائیں چولے پہ تلوار چلانا اور اپنی طاقت اور اپنا دور اپنے تعلقات سے اپنے ہی لوگوں کو نیچہ دکھانا اور سرخور ہونے کا دعویٰ ایک دن دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور آپ کا یہ لنچ دوسرے لے اڑیں گے امریکی سیاست میں عملی قدم رکھنا اور اپنی جگہ بنانا نیاتی ہے بہت ضروری ہو گیا ہے مدر کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری نسلے یہاں جوان ہو چکی ہیں انہوں نے یہی مرنا اور یہی جینا ہے اور یہی ان کا ملک ہے ہمارے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم امریکہ کے سیاسی و ساماجی معاشی دھارے میں اپنے مضبوط ترین قدم جمعیں اپنے حقوق کی جنگ اسی میدان میں لڑیں لاؤس انجلس میں اس سال بھی پاکستانیوں نے میدان مار لیا ہمیشہ کی طرح ہمارے ہمسائے امریک نے بہت دور دوب کی کہ پاکستانیلی تاج کو شکر تھو لیکن سٹی میر کے عوضے پہ فائد ہونے والا یہ شخص دوبارہ بھاری اکثیر سے کامیاب ہو کے اس نے اپنا لوہا اپنے قابلیت اور اپنے اہلیت کو منوا لیا اس موقع پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اہل اے کاؤنٹی کے سسے بڑے عدیدار اہل اے کاؤنٹی کے شرف نے علی ستائش سے سیوک سینٹر میں کئی سوہ لوگوں کے سامنے حرف لیا جو قابل ستائش تھی اور قابل دیت تھا منظر آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیایا ایک پاکستانی لیڈر جس نے اپنی جگہ بنائی اور یہ سچ ہے کہ یہ بھی پاکستانی امریکن چیمبر اف کامرز نے ڈالا سابق سیکٹری پاکستان امریکن چیمبر اف کامرز آج دوسری بار کونسل مین بن گئے ہیں اور یہ سیرہ ان کے سر پہ سچ چکا ہے ایک بار پھر انہیں نے اپنا لوہا منوالیہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سالت سالتے فرا خان جو انہوں نے سفید فارم لوگوں کی حلقے میں باری ایک سیریز سے ووٹ حاصل کر کے ایک کامیابی حاصل کی پیلی خاتون کونسل مومن بنی ہیں بحثتہ مسلم اور پاکستانی کے انہوں نے لوگوں کا سر فق سے بلند کر دیا ہے فرا خان نے دو سال پہلے سفیر پاکستان کو ایک خصوصی انٹرویو دیا تھا جس کے بعض وہ کمیونٹی سے متعاری ہوئی تھی انہیں نے اپنی کوششیں جاری اور ساری رکھی اور کمیونٹی سرویز کرتی رہی جس کا پھل آج ان کو مل گیا ہے اور وہ امریکہ کی سب سے اہم ترین اورنج کاؤنٹی کے شہر اروائن کی کونسل مومن ہیں یہ ہمارے لیے قابل فقر اور قابل ستائش ہے فرا خان پاکستان کی شان اور آن ہیں ان تمام چیزوں ان کی کمیابی کو منانے اس کا جشم نانے خراج اقدیت پیش کرنے کے لیے پاکستان پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے محفل ایسٹرانٹ میں ایک شاندار اور نہاتی خوبصورت تقریب کا اتمام کیا جس میں کمیونٹی کے چیزہ چیزہ لیڈر نے شرکت کی اور علی تاج اور فرا خان کو برپور خراجی اقدیت پیش کیا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی روئے روان اور سیکرٹری جنرل فاطمہ خان نے پروگرام نہاتی خوبصورت انداز میں پیش کیا اور پروگرام کو کامے بھی سے ہم کنار کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پیش پرے حسنی شاتفہ دور نشانے حسنے حالی شام عرض پاکستان مرکز یقین شاتفہ پاکسر زمین کا نظام سیدہ ستارز پینگا بہنر یہ ہوئے روانی شونین جو رو کeenند ہے موسیقی فى وقتی Agri ک Tamamّا پاکستان کب Common دور 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 oples Leگری خáp موسیقی بس لئے انجاز معروی استجائے ، وہ امتظار لئے فکرمشاہ جنگ CORP SevenoKat و دا کاملہ بڑی سلسلے کے لئے، جب بشان سلسلسلولٹ Engine ڨوڈ تحساس، جسان سلسلولٹ و امتظر بچانی کرمائی ڨوڈ تحساس امامارس امتظر بنائم ڨوڈ تحساس، امروڈ بڑی مط Corporation ڨوڈ تحساس، مجانب سلسلولٹ و امتظر بشر ڒموڈ تحساس شئی حٹام کیا عجز کے لاکھے ہیں اپس شئی حدود صدم شئی حجم خوش شئی حجم سوچزا خلاص شئی حجم رب عروح شئی حجم اگزار انہید فاکستانی حال ترانی اگر خدا عجز آپ کے ساتھ بھی جمع ہوتی بسیاری رائے میں ، جب جلس کا تحت رات زیارہ ساتھ بکرام شما ہے اور لو کو معوں فرسائی رامی مجھے ڈالکترین باقرام شما ہے اور کرم کبھر رائے باش رائے کرنے کے لگے ، جلس کا ایک شروع ، حافظ کی تسپلوی ور relaورت کرنے کے لئے کرنے کے ساتھ بکرال کھنٹ کھنٹ ہے ہے کا تک مطلق او ماری بیوارہ کھنٹ чувствہ ہسی ڈالکنٹ نہیں ، طویل مکلنا علی تاج امیر تاج بہترین 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 جنرل سیکٹری پاکستان امریکن جنبری کامرس اور میں بہترین 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 کہ پی ایسی تیرین بہترین اور گروپ کانسل میند اور میرے کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں تو جائے میں نے دیکھا فراخان کو فراخان سوشلی سماجی طور پر بہت ایکٹیو ہیں اور بہت انڈرگراؤنڈ کام کر رہی ہیں جو کچھ لوگوں پتہ نہیں تھا جس میں بچوں کو رکھنا غریبوں کو رکھنا ان کی مدد کرنا پھر افکر جب مجید پتہ چلا کیا انہوں نے رمضان کے اندر بیننا لگوایا خوش آمدی رمضان کے تو بھی بہت بڑا ایک وننگ پوائنٹ تھا کہ آپ ایزے ریٹ نیک اور وائٹ ایریا میں آپی سم کی کامیہ بھی حاصل کریں تو امران کیونکہ میں دو سے تو میں نے کہا امران نیکس ایریا میں دو سے بھی چیز کامیہ بھی حاصل کریں ہمارا ایک کامیہ بیانے کاری تیم کو بہت بہت مبارک ہو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح میں اس کو پرسیف کر رہا ہوں علی تاج صاحب کا سلیکٹ ہونا فرا بی بی کا سلیکٹ ہونا یہ مجھے مجھے پاکستانی امریکن ہے یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے سب سے پہلے اپنا علی سجاد صاحب فرا خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اور یہ کچھ لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ میں پرسنلی جب سے یہاں آیا ہوں سیٹل ہوا اور تھوڑا بود ایکٹو بھی ہوں میں نے بہت انکرش کیا لوگوں کو کہ آپ یہاں کی جو بیسک جو ہے پولیٹیکل سسٹم اس کا ایک حساب میں نے کیا کٹھوڑا میں نے کیا چاہے کٹھوڑا میں نے کیا کٹھوڑا میں نے کیا دیکھوڑا میں نے کیا کٹھوڑاfullyا کٹھوڑا میں نے کیا میں نے کیا کٹھوڑا میں نے کیا کوئی لوگوں کو پولیٹیک بناonstرین چی کوئی مڑا شمال با اور جو ہمڑا باخت سانتے جوڑا بارے علی سجد تاد مراد دا سجد ، لیسی ملک ، لیسی روے ماتی اتخاب کیا معای وخش استکرائی وشانتی ل Вам انا پاس علی سجد لیسی جانتی علی سجد علی سجد حلوال حلوال مجھوشه حلوال حلوال را حلوال ماران اطلاق چکاراً لیصلاح امید حالی صلی کاراً ودیو لے لئے حراق جسی لیسی ذا ہمیں خورتانی جوانا جوالی کیانکہ جوانا ہے کبیتا ہوتا ہوتا ہے جو ریشن ہے جو بحقہ ہقت نہیں ہے کبیتا ہوتا ہے لیکن نکی کاردار مطرح ہے اور ہوتا ہے کہ وہ جوال عبر مطرح ہے وہ عبر ایتبا جوال بجوع کی امتلاوش ملتاوش باشا ہے سنوش اس پر کسی طرح برحض ایسا جان ملتای مجموش باشا انمنتظری مجموعہ انہوں نے اسے دنسان نہیں کیا اس کیلئے ہیں یہاں گا یا مگر ڈیانی کا شہد کنید کسی طرح ہے بیٹھ جائیں ایک سایب ساروہ کی یہ الیکشن میں جیت ہوئی ہے اور وقار خان صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسپیشلی اس پروگرام کا نقاط کی اور میرے خلال کسی بھی جو ایکٹیویسٹ کے لیے سب سے بڑی جو ایک سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اس کو سب سے پہلی ریکنائز کریں تو اور کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے تو آئی تینک کہ یہ یہ مل düنوڈی مہ Billy خود کی جو آپ کو ان کو فیل ہونی چاہیے کی جو اپنی کمیونٹوی اے وہ ان کے لیے لیے صورتی لیے لیے ٹیچے ہے استنید شکریہ ایرمی اوڈا تفاقی comentتا ہے دعوی جواز پاکستانی کا اطفال کانتا ہے پاکستانی ویڈیر کا اطفال کان تحریف عثم همی صورت نکتا ہے سلام علیکم ملکاتا ہونام بارتیال آم اپنی شخص احراب خاند کیجم تک شم صورتانی ویڈیر محلس ساملال موز دخت نبیر برات بکید تتاخرین استوارتنا؟ جمع کишь اللہ لاتے کلا ستواری آقل کے دورICH باتات طریق 치نگ روahlی معلو کہ روحی نے انять مسئ Path�ud بہتدانات سروحی شی between us جانلی علیه کاری شمウ через اقل دور بسیار ہلچ پتلا کے لئے اور اور اب کورت اور جانب Prop wasting reiterریائی آپ کور کرنم کی طیقت اور اجاز ہی طریقabled کترڈیسی ، السلامیں بکہ انجز مورسی علی اجتما انجز مطال شمال شامنے والدین اور حالت مع اجزارات مطال Emily کو بھی مسئلہ سنگیانی علی وقانی آمدار فرستانی چسی قرار اگرانی باستانی ہیں لیکن اس کے ساتنی علی وقانی سنوز اگر اس پیشة کی طرح اگرانی باستانی ویادت سنوزارت 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 پرسیات جائی باستانی میں ، لوگوں کا اُڑا سا اس کے من coffin thats ج CMS پھر ان تا شہر کھین تلا سوٹ کڑا جاب رہا تھا کے بعد آن لم اشتر ہthrough ساتھ اور کھر ق времени جمال اس کا دیارہ ہے تو جمال اس کی طور پتہ رہنبال شافہ جب کنیدی کا سخت پتہ کنید کی بір ہمارے سوائی کا اچھی اور روانی تارید روانی مجھے روانی اچھی کھاکی شامل رکھتی سمید روانی مجھے اچھی روانی اچھی جوڈا لأن اچھی کمارے اچھی کماری کنید تیاری سلام علی ویڈف حدید دمیارور پید کافید سلام فرحان جارمان باکار بخار بھائی مجھے خاستان شاہِماری ویڈیاری مجھے فرن نواتیک میرے رابعت بارن اس کے ساتحاتے ہیں ٹھیک ہارے کے ساتھ ہارے گا اس سے طلب آپ اقلب ہیں فارما باقر ملک ویڈی ویڈیو عرمت باستر کے ساتھ باستر ساتھ ملک اچھ باستر ساتھ ہم عارف بہتر ہم چکر ملک تو ساتھ ہم راست ہیں جوال ملک راست ہیں جوال ملک یہ Amanda نےیتون ہے دنیا جو لاحسو تک ہم بگر اس کی جانا ہم اجازم یانا ہے مجھلے روانے اور اگر انہیتا ملوح مجھلے 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 چیز پر جواب امی پر پوری اور کسی جاتی کسی کسی وہ جو اس جو جو زی تو ایمی شکریہ کیا میں سکتے ہیں میں کیونگا با نہیں ہے اگر میں اس کے لئے مجانگوں کو بات سکتے ہیں کیونگا پورا مجانگی کبی بات سکتے ہیں سکتے ہیں اور پر تکتے ہیں نہیں ہے وقت نے شکریہ میں سکتے ہیں اس کا ملونہ learners جوہ میں ایمی شکریہ میں سکتے ہیں وہ مسین کے سکتے ہیں ہمارے کسٹر بھی سکتے ہیں اور ہمارے میں جوانا ہے جوانا ہے موسیقی کپا فیشن ہے ہر اسی قطفیش پر ازici حسین پر مشکل نگیاتک crucified تا چی trouvé داتkusین مجالی بنات سے ہوتین کنیکس موسیقی 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 ناظرین ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے یہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ہے پوری امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے ناظرین جیسے جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے مختلف میڈیا جو ہے ایکٹیو ہے ترگم ہے جس میں فیس بک ہے ٹویٹر ہے واتس اپ ہے موسیقی موسیقی مجھے یہ بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نیو یارک کے حوالے سے بات کروں گا نیو یارک میں ہمارے کچھ اقبار ہیں جو لیجنڈری اقبار ہیں جنہوں کو میں لیجنڈ کہتا ہوں چھ ب 안에 پک ہے ٹویٹر ہے tots میں یہ بانے پوری صفیصے کہو چھ بڑک ہے کہا ہمارے کے لئے بzے سکے ہ Jimmy لیجنڈ ر کاری میں دیکھتا ہوں کہ جب اب learned میں پوری اقبار ہے nut کے لئے سورا پوری سوراپرو عمرش اولئی ا dissاتارے کی رہrels اٹی المچارですね لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے نہیں چاہیے اور ہماری وہاں کی جو کمیونٹی ہے اور وہاں کے جو ماشاءاللہ خوشحال اور صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان لیجنڈز کو برقرار رکھیں لینڈ مار کو برقرار رکھیں تاکہ وہ ایک جان اور پہچان اور شان ہے نیو یار کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہاندے بے رکھ کے اپنے اخبار ڈسٹریبیوٹ کی ہیں چاہے موسم سرد ہو گرم ہو آندھی ہو دفان ہو لیکن یہ چراغ جلاتے رہے یہ آپ کا ایک کمیونکیشن ٹول تھا اس سے آپ کا انفرمیشن ملتی تھی اس سے معلومات ملتی تھی اس سے آپ کی پرموشن ہوتی تھی آپ کو بارے میں پتہ چلتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پھر پاکستان سے جو لیڈرن آتے تھے ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا لیکن آج دک نہ توقیدی گورنمنٹ نے ان اخبار کے بارے میں سوچا کہ ان کو فاننشلی ایٹورٹائزنگ میں کیسے سپورٹ کی جائے اور نہ ہی لوکل کمیونٹی نے کوئی اتنا بڑھ کے سپورٹ کیا تو یہ میرے لئے افسوس کی بات ہے کہ آور لیجنڈز اور آور لینڈمارکس اس فیڈنگ آؤٹ پلیز کائنلی سپورٹ دیم دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سوچل میڈیا پہ ہوتے ہیں سوچل میڈیا کے کچھ عذاب ہوتے ہیں کچھ تہذیب تمہدن ہوتا ہے اور یہ ایک میکس ان مینگل ہے ایک انفارمیشن ہاؤس ہے اس کو آپ اچھے تریکیز استعمال کریں پاؤزیٹیو استعمال کریں بیڈلنگ دی ایمیج آؤ پاکستان بیڈلنگ دی پیپل ایمیج آؤ پاکستان اس کو ڈیسٹارٹ نہیں کرنا ہے اس کو میسیوز نہیں کرنا ہے اچھا استعمال کریں آپ کے کام آئے گا ہمیشہ یاد رکھیے پاؤزیٹیو انفارمیشن اور پاؤزیٹیو سوچ اور جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اس سے آپ کو سیکلوجکل تقویت بھی ملتی ہے تو پلیز میری ہمبلی آپ سے رکویسٹ ہے کہ سوچل میڈیا پہ اتیاز سے اپنی پوسٹنگ کریں اتیاز سے کام کریں تاکہ ہمارے درمیان بھائچارگی محبت پیار بڑھتا رہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اگر آپ کو کسی کو بھی ہلپ چاہیے کوئی مدد چاہیے میری ایز میڈیا پرسنالیڈی آم دیئر فار چاہیے گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد